کیا آپ میری اس بات پر یقین کریں گے کہ اگر آپ نے دو ہزار دس میں جسٹ ایک ہزار پر بٹکوائن میں انویسٹ کیا ہوتا تو آج آپ کے پاس پچیس کروڑ پر ہونے تھے کتنے پچیس کروڑ کیا آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار دس میں ایک آدمی نے دس ہزار بٹکوائن کے صرف دو پیزیں ہرکی دے تھے جن کی آج مالیت سات ہزار کروڑ پر ہے ساتھ ہزار کروڑ پہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اپنے دو ہزار دس میں جسٹ ایک لاکھ روپے بٹکوائن میں انویسٹ کیا ہوتا ہے تو آج آپ کا شمار پاکستان کے امیر ترین گرانو میں اسلام علیکم ویڈیو پر مجھے کافی زیادہ محنت کرنی پڑ یہ اتنا ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑا ہے اور آپ لوگوں کی اتنی زیادہ بٹکوائن پہ ویڈیو بنائے یہ ہے کیا اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم ابھی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے لوگ کیسے اٹھا رہے ہیں ایک چل میں سارا سینیریو کیا ہے تو میں ابھی کوشش کروں کہ جتنی مجھے سمجھ آئی ہے جتنی میری نالیج میں ہے میں ٹرائی کروں کہ آپ تک گلیور کر دوں as soon as short ویڈیو میں کلیر کر دوں اور پر بات کریں گے بٹکوائن ہے کیا اس کی پرائز اتنی اوپر کیوں گئی ہے پرائز اوپر جانے کی ساری وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا لوگ کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ ابھی بھی انویسٹ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے یہ کیا گیم چاری ہے جتنی مجھے سمجھ ہے ساری کی ساری سیڈیو میں بتاؤں گا اسے پہلے اگر آپ چینل پر نیا گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں اس طرح کی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچا ہوں as soon as possible سبسکرائب کرتا ہے وقت بیل ایک کو لازمی پرائز کرنا نہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگا کہ میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی بھی ہے اور یہاں پر سب سے پہلے سٹارٹ کر دیں کہ ایک چل میں بیٹکوائن ہے ہے کیا کس طرح یہ ویڈیو کرتا ہے میں یہاں پر کوشش کروں گا کہ ایک سیمپل ورڈنگ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک آم بندہ جس کو آئی تک اس کا نہیں پتا بیٹکوائن کیا ہے اس کو بھی اس چیز کی سمجھ آج میں زیادہ ٹیکنکل ورڈیوز نہیں کروں کیونکہ مجھے پتا کہ میرے ویورز کو پتا ہوگا لیکن ایسی آرڈینس جو کہ نیو کنیکٹ ہو رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ اس کو نہیں پتا ہوگا یہاں پر فرسٹ آبال سٹارٹ کرتے ہیں کہ بیٹکوائن ہے کیا یہاں دیکھیں ایٹس لائی کا کرنسی یا ڈیجیل کرنسی آپ اسے کہا سکتے ہیں ڈیجیل کرنسی یا ڈیجیل کرنسی آپ اسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں یہ کس طرح کرتی ہے یہ پیر ٹو پیر ٹکنولوجی ہوتی ہے پیر ٹکنولوجی کا مطلب ہے کوئی بھی اٹھارٹی سے کنٹرول نہیں کرتی کوئی بھی ارگنریزیشن سے کنٹرول نہیں کرتی بینکی سے کنٹرول نہیں کرتے کسی بھی گورنمنٹ کا اس پر کنٹرول نہیں ہے ڈیجیل کرنسی پیر ٹو پیر ہے مطلب سمجھ لیکن عام بندہ ہی یہ خود ہی اپنا کنٹرول کرتی ہے یہ آپ سیمپل ورڈ میں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سیکیور بہت زیادہ ہے اتنی زیادہ سکیور ہے کہ ایلن مسک نے 1.5 بلین ڈالر کی انویسمنٹ انوانس کی ہے یہ بھی بات کریں گے اچھا یہ تو ہوگی یہ ورڈ کس طرح کرتی ہے اس کے علاوہ اس سے فائدہ کیا ہے یہ اس لائک کرنسی ہے جس طرح ہمارے پاس پیسے ہیں میرے پاس کوئی پیسے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میرے پاس ایک ہزار پی ہے ایک ہزار پی کا میں کیا کروں گا جاکے مارکیٹ سے جاکے میں کچھ چیز ہرید دوں گا میں اسے پیسے دوں گا وہ مجھے چیز دے دے گا اس طرح یہ ورڈ کرتی ہے اب بیٹکوئن بھی سیم اس طرح ورڈ کرتے ہیں آپ آن لین جائیں کافی زیادہ اب تو ایکسیپٹ ہونے لگ پڑے ہیں بیٹکوئن اسے سینٹ کریں اس سے فیزیکل پروڈیکٹ لے رہیں یا اسے ڈیجنل پروڈیکٹ لے رہیں تو یہ اس طرح یہ کرنسی ورڈ کرتی ہے لیکن یہاں پر اگر ہم بیٹکوئن کے ریٹ چیٹ کی بات کر رہیں کہ اس کی پرائز کیدھر سے کیدھر گئی ہے تو لیٹس پوز یہ ایک ہزار پہ ہے یہ پانچ سال پہلے بھی ایک ہزار ہی تھا جو ریٹ بڑے ہیں وہ دوسری شیزوں کے بڑے ہیں لیٹس پوز پیٹرول کا ریٹ دو ہزار پندرہ میں کم تھا بیس میں زیادہ ہو گیا لیکن یہ ہزار ہزار ہی رہا ہے لیکن اسی طرف بیٹکوئن کی ہے بیٹکوئن کی پرائز دو ہزار دس میں 0.004 ڈالر تھی 0.004 ڈالر ابھی اس کی پرائز ہے رونڈ 43 ڈالر ابھی اس سے بھی اپ ہو گئی ہے جس میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 43 ڈ 45 ڈ ہے پاکستانی سات ملین یعنی ستر لاکھ روپے یا سی جو ایک دو چار روپے کی چیز دس روپے کی چیز تھی وہ ابھی ستر لاکھ روپے کی ہے دس سال میں اتنا زیادہ فلکشویشن ہوئی ہے فلکشویشن کرپٹو کرنسی میں یا ڈیجٹل کرنسی میں اس میں فلکشویشن ہوتی ہے اگر ہم بات کریں دوسری اپنی لوکل مارکٹ کی سٹراک مارکٹ کی بات کریں ٹھوٹ سے ٹائچ دے دوں آپ کو فلکشویشن کا تو سات پرسنٹ یا فلکشویشن ہوتی ہے نہ سات پرسنٹ سے شیئر اوپر جا سکتا ہے ایک دن میں نہ ہی نیچے آ سکتا ہے میکسیمم مارکٹ باند ہو جاتی ہے اس پرٹیکولر پروڈیکٹ کے اوپر لیکن یہاں پر بھائی بیس پرسنٹ ہزار پرسنٹ تو یہ سارا اس کا فلکشویشن ہوتا ہے پرسنٹ کی بات کریں تو بڑھتی رہی ہے یہاں پر سات میں میں شو بھی کر دوں جو پرسنٹ 2015 تک اوکے رہا سو دو سو تین سو تک آیا ہے لیکن سڈنلی ایکسپونیشن گروت ہوئی ہے اور یہ لاسٹ ایئر میں تو اہیر ہی ہو گئی ہے ابھی ابھی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ یہ ہنڈرڈ ڈالر کو ٹچ کرے گی لیکن یہ ایکسپیکٹیڈ ہے نیکٹ شل کے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ پرائز کس طرح اوپر جاتی ہے کس طرح نیچے آتی ہے ایکچوال میں پرائز کنٹرول کہا سات ہے جا سکتے ہیں جس میں آپ کو بیٹ کوئی نہیں بتایا کہ اس کو کنٹرول کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے کوئی بینک کنٹرول نہیں کرتا پرائز اوپر کیسے ہوتے ہیں نیچے کسے ہوتی ہے اب بات کر لیتا ہے اس کی پرائز اوپر اتنی زیادہ کیسے چلی جاتی ہے دن سڈن نیچے کیسے آتی ہے یہ جس میں آپ کو بیٹکویں بتا رہا ہوں یہ سارے کے سارے رول اپلی کے بلے ہیں باقی جیسے بھی کرنسی ہے ان سب پر یہ ور کرتا ہے اپلی کے بلے ہیں نو ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ پرائز کیسے کنٹرول ہوتی ہے پرائز کنٹرول یہ ٹوٹلی بیزڈ ہے ڈیمانڈ سپلائی پر ٹھیک ہے اب لائک جو بیٹکویں ہیں یہ میکسیمم اکیس ملین سے زیادہ مائنی ہو سکتے ہیں یا سی ڈیجنل کرنسی اکیس ملین سے اوپر کوئی چاہ کے بھی کوئی دس کروڑ پیہ دے کر بھی ایک بٹکویں مائن نہیں کر سکتا یہ لیمٹیڈ ہے لیکن وہ اکیس ملین میں سے بھی دس ملین سرکولیٹ کر رہے ہیں باقی سارے یہاں تو کوئی بندہ لے کر اپنے ساتھ فوت ہو گیا یا کوئی اپنے کیو بھول گیا یا سیکیورٹی ٹائٹ کیو بھول گیا فارک لائک اب اسے ہزار بٹی سی کیوں نہ پڑھا ہو تو وہ سارے سارے آپ کے ویسٹ ہے اچھا کوئی کنٹرول نہیں کرتا 21 ملین مائن ہو سکتے اسے زیادہ مائن نہیں ہو سکتے ابھی کیا ہوتا ہے جب کوئی بڑا ٹائکون جب ایلن مسک ہو گیا یا اس طرح کی جہ بیزوز ہو گیا یا بل گیٹس ہو گیا اس طرح کی اور ٹائکونز ہو گیا یہ دارک ویب میں بہت زیادہ چوز ہوتا ہے یہ والی کرنسیز اچھا وہ تو ایک الگ ٹرپیکس کو بھی کبھی ٹیچ کریں گے اچھا جب دیکھیں جب مارکٹ یہ ٹوٹلی بیسٹ ڈیمانڈ سپلائی میں آپ کو بتایا ہے اگر چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کے ہمیں ریڈ بہت زیادہ اوپر ہوگا لیکن یہاں پر سپلائی ادھر ہے ڈیمانڈ اتنی ہے تو ریڈ تھا کر کے نیچے آجے گا ابھی کیا ہوتا ہے ابھی میرے جیسے کچھ مسئول بند ہیں ابھی دیکھیں کہ یہ ساتھ ملین پر چلا گیا ابھی یہ دس بارہ ملین پر جائے گا پھر سو ملین پر جائے گا پھر دماغ میں سوچ رہی ہوتا ہے ابھی ہم بھی کل لیکن اس ٹوٹلی رانگ مارکٹ کا سہول ہے جب کچھ چیز اوپر جا رہی ہو تو بیچو جب کچھ چیز نیچے آگ ہی ہو تو ہرید دو ہمارے جیسے بندے کیا کرتے ہیں جب کچھ چیز اوپر جا رہی ہو تو ہم ہرید دیتے ہیں پھر بعد میں جب واپس آتی ہے تو پھر روتے ہیں ہم پر بعد ہو گئے تو یہ تھوڑا سا نا بیٹ سین ہے اس پر ہمیں سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے ہم صرف پاگلوں کی طرح لاکھ پڑھتے ہیں بیچے اچھا اب ہوتا کیا ہے ہم لیٹس پوز کہ ایلن مسک نے اگر 1.5 بلین ڈالر انویسٹ کیا ہے تو کیا اس نے کیوں کیا ہے اب ویزلی وہ اس چیز سے پیسہ بنائے گا پیسہ وہ کیسے بنائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی دیکھیں اس چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہر بندہ اس کے پیچھے لگا ہو کہ میں ہرید میں میرو ہو جوں گا ایسے تو بیسے بیسے میں دس سال بعد یہ پانچ لاکھ ڈالر پر چلا ہے ایک اٹھ لاکھ ایڈونٹ نو کہ کہاں جائے گا جاتا نہیں جاتا آپ پیس آتا کیا ہے اچھا ہوتا کیا ہے ان موسٹ کیسز میں یہ میں اپنا اپینین بتا رہا ہوں میبھی آپ کا ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے میبھی آپ ریلیٹ نا بھی کر پہیں وہ سارا کمنٹ باکس مجھے لازمت آئیے گا ابھی دیکھیں جو بیگ ٹائکونز ہیں انہوں نے ایک سرٹن کافی زیادہ بڑی ہے مونٹ مارکیٹ سے نکال لی بیٹکوئن کے ٹھیک ہے بیٹکوئن کے نکال لی اپنے پر ریزر کر لی مارکیٹ میں بیٹکوئن کام ہے سپلائی کام ہے ڈیمانڈ زیادہ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا لیکن یہ کیا کرتے ہیں جب ریٹ پیگ پہ لے جاتے ہیں جو ان کا مائنڈ ہوتا ہے کہ ایدھر تک ریٹ لے کر جانا ہے ریٹ وہاں پر لے گے اپنے بیٹکوئن واپس نکال دی مارکیٹ میں مارکیٹ میں جب واپس نکالیں گے بھائی مارکیٹ میں جب واپس نکالیں گے تو سپلائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی ڈیمانڈ کام ہوگی ریٹ بڑھ جائے جن لوگوں نے حرید دی ہوں گے میرے جیسے آپ جیسے چھوٹے موٹھے یہ پاکسان میں ان لیگل ہے یہ بات یاد رکھئے گا گلتی سے بھی حرید نہ لیجئے گا فائے اٹھا لے گی پوری دنیا میں لوگ عرب پتی بان رہے ہیں اور یہاں پر ان لیگل ہے یہ بات نوٹ رکھنی ہے اپنے گلتی سے بھی حرید نہ لینا آجا کیا ہوتا ہے کہ جو پھر چھوٹے انویسٹر ہیں چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ یہ سارے کے سارے رولتے ہیں رگڑے جاتے ہیں یہ اصل ان کا نقصان تھا بڑے دنوں سے نکال دیا اپنے پیسے انہوں سے مارکٹ کو اوپر لے کر جانتا ہے سٹرن مونٹ پر لے گئے وہ سپریز کو دین انہوں نے نکال دیئے ان کا تو فائد ہے آپ کا کیا فائد ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا نقصان ہے اس چیز سے دور رہی ہے ابھی تو کیونکہ اب بھی میں بجہ پر سٹرن بات کروں بیٹی سی کی کیونکہ اس کی پرائس بہت زیادہ اوپر چلے گی ہے اور اب بھی اس ناٹ اگوڈ ٹائم تو انویسٹ انڈیس ابھی سوچے بھی نیس میں انویسٹ کرنے کا ہاں اگر آپ کو سمجھ ہے اگر آپ کو اس مارکٹ کھپت ہے ریسرچ ورکب کا اچھا ہے تو دین آپ کسی اور دیکھ سکتے ہیں لیکن ہاں اس میں بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کے پیسے بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں باقی یہی تھا کچھ سارا بٹکوئن کا سینیریو جو کہ میں نے کوئی سمجھا دیا یہ ہے کیا ورک اس طرح کرتی ہے اس کا پرائس شارٹ کیسے ہے یہ اس کے پرائس اوپر کیسے جاتی ہے نیچے کیسے آتی ہے کافی زیادہ ایسی باتیں جو کہ میں نے یہاں پر سکیپ کی ہیں مشک رہی ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کافی تیکنیکل ٹرم سی لائک مائننگ ہو گئی اس طرح کا سین ہو گیا تو مجھے پاتا تھا کہ آپ نے بہر ہو جانے تو اس لئے ان کو میں نے سکیپ کروا دیا باقی ویڈیو کیسے لگی ہے آپ مجھے کمینٹ وکس میں پتا سکتے ہیں اس طرح کی اس طرح کی جو ویڈیو آج بنائی ہے اس طرح کی مزید ویڈیو چاہیے تو بھائی یہ آپ مجھے کمینٹ وکس میں لازمی ٹرس کرنا نہیں تو آپ کو پتا بھی نہیں لگا کہ میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی بھی ہے میں ہم ملتا ہوں ویڈیو میں تب تک لئے حافظ